موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَقَالَ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَ بَنِي إِسْرَائِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ہر قسم کی تعریف اور بڑائی خالص اللہ وحده لا شریک کے لئے لائق و زبا ہے یقیناً اسی ذات نے ہمیں پیدا فرمایا اور وہ یک و تنہا اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے اور پھر بے شمار درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کے امتی ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہوا آپ کی رشد و ہدایت اور آپ کی تعلیمات کے ذریعے سے ہم نے صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کی اس سے پہلے نشست میں آپ نے یہ موضوع سنا تھا کہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے پر ان کے حقوق نہ ادا کرنے پر ان کے اطاعت و فرما برداری نہ کرنے پر کس قدر کتاب و سنت کے اندر سخت وعید آئی ہیں یہ عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک کس قدر ناپسندیدہ عمل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسا کرنے والے کے لئے بہت ہی برا انجام بتایا ساتھی ساتھ احادیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ایسے شخص کے لئے بڑی سخت وعیدیں آئیں جس کو ہم نے آپ نے سماعت کیا اس نشست میں بھی کچھ اسی موضوع سے متعلق بعض باتیں آئیں گی امیت کی آپ بغور سماعت کریں گے اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ بات کہنے سننے اور اس عمل کے توفیق عطا فرمائے آمین ایک روایت اس سننے میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں عن نبی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل الذنوب یؤخر اللہ ما شاء منہا الى یوم القیامة الا عقوق الوالدین فان اللہ تعالی یعجلہ لصاحبہ فی الحیات قبل الممات حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام تر گناہ کو اللہ تعالی مؤخر کر دے گا قیامت تک کے لئے اس کا بدلہ اللہ تعالی مؤخر کر دیتا ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت انسان کے ایک ایک عمل کا حساب و کتاب لیا جائے گا چنانچہ سورہ زلزال کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کا بدلہ وہ پورا پورا پالے گا اور جس شخص نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی برے کام کی ہوں گے اس کا بدلہ بھی وہ پالے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا قیامت تک کے لئے اللہ رب العالمین نے تمام گناہوں کا بدلہ تمام جرائم کے سزائیں اللہ نے مؤخر کر دی ہے سوائے والدین کی نافرمانی کے گویا کہ والدین کی نافرمانی کرنے والے شخص کے لئے اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لئے اس کا بدلہ مؤخر نہیں کیا بلکہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اس کا عذاب دیتا ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعَجِّلُهُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاتِ قَبْلَ الْمَمَادِ موت سے قبل مرنے سے پہلے زندگی ہی میں اللہ تعالیٰ والدین کی نافرمانی کرنے والے شخص کو عذاب سے دوچار کر دیتا ہے ذرا اس حدیث کی روشنی میں آپ غور و فکر کیجئے گویا کہ اللہ رب العالمین کو یہ عمل اس قدر ناپسند ہے اس قدر ناپسند ہے کہ اللہ رب العالمین اس عمل کے مرتقب کو اس جرم کے انجام دینے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت تک چھوٹ نہیں دیتا بلکہ دنیا ہی میں اس کا بدلہ دے دیتا ہے گویا کہ یہ وہ برا عمل ہے جس کے برے اثرات دنیا ہی میں انسان کی زندگی ہی میں مرتب ہو جاتے ہیں اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے بھیانت اور خطرناک اللہ رب العالمین کے ہاں عذاب متعین ہے اس سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جس کو علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے بلکل صحیح سچا واقعہ ہے علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح ترغیب و ترہیب میں راوی عوام بن حوشب سے نقل کیا ہے عوام بن حوشب ایک راوی ہے اسی طریقے پر سیرو تفریح کے لیے گیا اور اس کے بعد ہم نے ہمارا گزر ایک مقبرے سے ہوا اس مقبرے میں حاصل کی نماز کے بعد کا وقت تھا ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ایک قبر پھٹتی ہے اور اس سے ایک شخص نکلتا ہے جس کا سر گدھے جیسا اور اس کا پورا جسم انسان کا جسم جیسا ہے قبر پھٹی وہ شخص اس قبر سے نکلا کھڑا ہوا اور تین مرتبہ گدھے کی آواز لگائی اور پھر اس کے بعد اس قبر کے اندر چلا گیا اور قبر جیسی تھی ویسے ہی ہو گئی چنانچہ کہتے ہیں کہ یہ عمل دیکھ کر میں حیرت میں پڑ گیا اور میں وہیں کنارے ایک طرف کھڑا رہا اتنے میں دیکھا کہ ایک عورت آتی ہے میں نے اس سے پوچھا یہ کیا مہجرہ ہے کیا معاملہ ہے اس نے بتایا کہ اس قبر کے اندر جو شخص ہے اس نے اپنے بڑھی والدہ کی نافرمانی کی تھی یہ شخص بڑا ہی شراب و کباب کا حادی تھا چنانچہ جب شراب و کباب سے آتا تو اس کی والدہ کہتی کہ شراب پیش بھی کر کے اس قدر نشے میں چور ہو کیوں اس طریقے کا عمل انجام دیتے ہو چنانچہ یہ شخص شراب پی کر آیا ہوتا اور اپنی بڑھی والدہ سے بدزبانی کرتا تھا ان کے ساتھ بدتمیزیاں کرتا تھا بدسلوکی سے پیش آتا تھا اور قیل و قال کرتے ہوئے سوال و چواب کرتے ہوئے ان کو یہ چواب دیتا تھا کیا اے بڑھی ایک گدھے کی طرح آواز لگا رہی ہے چنانچہ یہ شخص جب وفات پا گیا عصر کی نماز کے بعد روز آنا وفات کے دن سے لے کر آج تک اسی عمل کے ساتھ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ قبر پھٹتی ہے تین بار یہ گدھے کے آواز لگاتا ہے اس کا سر اسی طریقے سے روز آنا گدھے کی ماننگ اور پورا جسم انسانی جسم کی شکل میں ہوتا ہے اور یہ آواز لگاتا ہے اور پھر اس کے بعد قبر کے اندر داخل ہو جاتا ہے قبر بند ہو جاتی ہے یہ عمل اس کی وفات کے روز سے لے کر آج تک یہ جاری ہے میرے بھائیوں اور دوستوں یہ بلکل سچا واقعہ ہے ذرا اپنی ماہوں کے ساتھ بدسلوکیاں کرنے والے ایک بار اپنے گریبان میں مہ ڈال کر کے دیکھو ذرا غور و فکر کرو سوچو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی کچھ اس طریقے کی حرکت اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی اللہ کی طرف سے کچھ ایسے عذاب متعین ہو جائیں اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنائے آمین اور آئیے آپ کو بتائیں کہ والدین کے ساتھ بدسلوکیاں کرنے پر کس قدر سخت وعید آتی ہے احادیث مبارکہ بے شمار اس حصلے میں ہے فرشتے بھی بددعائیں دیتے ہیں فرشتے اللہ کی وہ نورانی مخلوق ہے کہ جن کے بارے میں رب زلجلال نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ کہ وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے اللہ رب العالمین جس چیز کا انہیں حکم دیتا ہے لا يستقبرون ذرہ برابر وہ تکبر نہیں کرتے اقڑتے نہیں اور وہ نورانی مخلوق جن سے گناہ سرزت نہیں ہوتی جن کے بارے میں جن کی عبادتوں کے بارے میں جن کی تصمیح و تحمید کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَاللَّهَ لَا يَفْتُرُونَ کہ وہ صبح و شام اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کرتے ہیں حمد و سنہ بیان کرتے ہیں تصمیح و تحمید میں لگے رہتے ہیں آپ ذرا غور کرو کہ ان نورانی مخلوق کی زبان سے وہ کون سا بدنصیب شخص ہے جس کے لئے بددعائیں نکلتی ہیں جی ہاں وہ بدنصیب شخص وہ ہے جو اپنے والدین کے ساتھ بدسلوک ہی کرتا ہے نافرمانی کرتا ہے ان کے حقوق نہیں ادا کرتا ابن خزیمہ اور ابن حبان کی روایت جسے اللہ معلومانی نے صحیح قرار دیا روایت اس طرح ہے عن نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سعید المنبر فقال آمین 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 قیل يا رسول اللہ انکا سعیدت المنبر فقلت آمین 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 قال ان جبرایل آتانی فقال من ادرك شہر رمضان فلم يغفر له فماتا فدخل النار فابعده اللہ قل آمین فقلت آمین ثم قال من ادرك ابویه فلم يبرهما فدخل النار فماتا فدخل النار فابعده اللہ قل آمین فقلت آمین ثم قال من ذکرت عنده فلم يصل علیک فماتا فدخل النار فابعده اللہ قل آمین فقلت آمین رواہ ابن خزیمہ ابن حبان وصحاب الالبانی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک موقع سے ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ کہا آمین 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 جب آپ منبر سے نیچے آئے باق مکمل ہو گئی آپ جب منبر سے فارغ ہو کر کے نیچے آئے تو آپ سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ انکا صعبت المنبر فقوت آمین 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 اے اللہ کے رسول جب آپ منبر پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے تین مرتبہ یہ جملہ کہا کہ آمین 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 آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آمین کا معنی اور مفہوم کیا ہوتا ہے آمین کے معنی ہوتے ہیں اللہم استجب لنا اللہ ہماری پکار کو سن لے ہماری دعا کو سن لے ہماری طرف سے جو کچھ بھی پیش کیا جا رہا ہے اللہ تو اس کو قبول فرمالے یہ ہوتا ہے چنانچہ آپ نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا من ادرک شہر رمضان فلم یغفر له فدخل النار فابعدہ اللہ اے اللہ کے نبی جس شخص نے رمضان المبارک کا مہینہ پا لیا اور اس کے بعد اس نے اپنی مغفرت نہیں کروای تو ایسا شخص جہنم کے اندر داخل ہو گیا اے اللہ کے نبی اللہ ایسے شخص کے لیے اپنی رحمت روک دے اپنی رحمت سے اللہ دور کر دے اے نبی آپ اس جملے پر کہیے آمین تو آپ نے رشاد فرمایا آمین پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے دوسرا جملہ کہا اے اللہ کے نبی من ادرکا ابوئی فلم یبر رہما فماتا فدخل النار فابعدہ اللہ اے اللہ کے نبی وہ شخص جس نے اپنے والدین کو پایا اور ان کی عزت و تقریم نہیں کی ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا ان کی عطا تو فرما بردانی نہیں کی ان کے ساتھ جو اچھا سلوک اور برطا ہونا چاہیے وہ نہیں کیا چنانچہ جب وہ وفات پا گیا اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا اللہ ایسے شخص کے اوپر اپنی رحمت کو روک لے اے اللہ کے نبی آپ کہیے آمین تو میں نے کہا آمین پھر آپ نے تیسرا جملہ حضرت جبریل علیہ السلام نے تیسرا جملہ کہا کہا کہ من ذکرت اندہو فلم يصل علیک اے نبی جو شخص جس کے پاس آپ کا ذکر کیا گیا آپ کا نام نامی آپ کا اسم گرامی لیا گیا اور اس نے درود نہیں بیجا صل اللہ علیہ وسلم نہیں پڑا ایسا شخص داخل جہنم میں داخل ہوا اور ایسے شخص کے اوپر اللہ اپنی رحمتوں کا نزول روک دے اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے اس طریقے پر بدعائیں دیں اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی آپ ایسے جملوں پر آمین کہیے تو آپ نے فرما ہے میں نے آمین کہا میرے بھائیوں اور دوستوں ذرا غور کیجئے اس روایت کی روشنی میں کہ آپ فرشتوں کی بدعائیں چاہتے ہیں کیا آپ فرشتوں کی زبان سے نکلی ہوئی بدعائوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آمین کہا قبولیت کی اللہ سے درخواست کی تھی کیا وہ آپ چاہتے ہیں اگر نہیں تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجئے اگر آپ فرشتوں کی دعائیں چاہتے ہیں نبی کی دعائیں چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوگا رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اس کا جیسا کی اس کا حق ہے اس کے حق کو عدا کیجئے پنج وقتہ نمازیں نوافل کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں جو روز عائد کیے گئے ہیں ان روزوں کو رکھئے اور بھی جو اس کے تعلق سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرائض بتائیں ہیں ان تمام فرائض کو ان تمام اعمال کو انجام دیجئے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو آپ شوق سے پوری توجہ کے ساتھ دل کے ساتھ کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اوپر آپ درود بھیجئے میرے بھائی اور دوستو اس حدیث کے بعد آئیے ایک اور روایت آپ کو سناتے ہیں جس روایت میں یہ بات آشکارہ ہو جاتی ہے کہ والدین سے نکلی ہوئی دعائیں والدین کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں یا بددعائیں اپنے بچوں کے حق میں اسی وقت قبول ہو جاتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلَاثُ دَعْوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٍ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَسْلُومِ دَعْوَةُ الْمُسَافِرِ دَعْوَةُ الْوَالِدْ عَلَى وَلَدِهِ آپ نے ارشاد فرمایا تین قسم کی ایسی دعائیں جس کی قبولیت میں ذرہ برابر شک نہیں ہے وہ زبان سے نکلی اور عرشِ الٰہی سے ڈائریکٹ ٹکراتی ہیں بیش میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا بیش میں کوئی پردہ حیل نہیں ہوتا کوئی ان دعاؤں کو روکنے والا نہیں ہوتا ہے وہ کون سی تین قسم کے لوگ ہیں آپ نے ارشاد فرمایا نمبر ایک دعوت المظلوم جو مظلوم شخص ہوتا ہے جس پر ناؤت ظلم کیا جاتا ہے جب اس کی زبان سے آہ نکلتی ہے جب وہ اپنے ظالم کے لیے اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے لیے بددعائیں دیتا ہے تو اس کی بددعا رد نہیں کی جاتی اللہ رب العالمین کے پاس اس دعا کے پہنچنے میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں اور بھی ارشاد فرمایا فرمایا اتقی دعوت المظلوم لوگوں مظلوم کی بددعا سے بچتے رہنا کسی کے اوپر ظلم کرنے سے پہلے ایک بات یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی زبان سے تمہارے تعلق سے بددعائیں نکل جائیں اور تمہاری دنیا اور آخرت ساری کی ساری تباہ و برباد ہو جائیں اور پھر آپ نے فرمایا دعوت المصافر سفر میں رہنے والے شخص کی دعا رد نہیں کی جاتی وہ کسی کے حق میں دعائیں کرے یا جائز طریقے سے بددعائیں دیتا ہے تو اس کی بددعا رد نہیں ہوتی اسی طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ادعاؤ لا يرد فی السفر دعائیں سفر میں نہیں رد کی جاتی ہیں ہمیں اور آپ کو اس بات کا احتمام کرنا چاہیے جب ہم مسافر ہوں جب ہم سفر میں ہوں تو ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ کے سامنے روئے گڑ گڑائیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں ڈیر ساری اپنے حق میں دعائیں کریں اپنے آل اولاد کے لئے اپنے نسلوں کے لئے اپنے جڑے ہوئے لوگوں کے لئے دعائیں کریں اور یہ بھی یاد رکھئے جب کوئی شخص سفر پر جا رہا ہو تو ہم اس سے اپنے لئے دعاؤں کی درخواست کریں اس کو بار بار یاد دلا دیں بھائی ہمیں سفر میں ذرا اور پریشانی کے دور ہو جانے کے لئے ہمارے لئے اپنے سفر میں دعائیں کرتے رہنا اسی طریقے پر والدین کی جو ان کے بچوں کے لئے ہوتی ہیں بددعائیں وہ رد نہیں کی جاتی ہیں میرے بھائی اور دوستو وہ لوگ جو جن کے ماں باپ ابھی باہیات ہیں ان کے لئے ایک موقع ہے اپنے لئے جو بھی تکلیف اور پریشانی دور کرانی ہے اپنے والدین سے دعائیں کرا لو اور اپنی تکالیف اور پریشانی کو دور کروالو اپنے والدین کو ایسا موقع نہ دو کہ وہ تمہارے حق میں بددعائیں کرنے پر مجبور ہو جائیں ان کے ساتھ کوئی ایسی بدتمیزی نہ کرو ان کی شان میں کوئی ایسی گستاخی نہ کرو کہ اس قدر ان کو تکلیف ہو جس سے اس قدر وہ پریشان ہو جائیں کہ وہ اپنی اولاد کے تعلق سے بددعائیں دے دیں اور ایسے بھی بے شمار واقعات ہیں ایسے بھی بے شمار اور ہماری آپ کی نگاہوں کے سامنے گزرے ہوئے لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ نے دیکھا بھی ہے سنا بھی ہے پڑھا بھی ہے کہ ان کے والدین نے جب انہیں بددعائیں دیں تو ان کی بددعوں کے نتیجے میں ان کی دنیا کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی اور تو اور ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ والدین کے ساتھ کیے جانے والی بدسلوکیاں اس کے دنیاوی زندگی میں بھی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں آپ نے اگر اپنے والدین کے ساتھ کسی بھی قسم کی بدسلوکی کی ہے ان کے حقوق کی ادائیگی میں کمی اور کوتہ ہی کی ہے ان کے حقوق کا جو حق ادائیگی کا جو حق تھا وہ نہیں کیا تو پھر یاد رکھئے کہ آگے آپ بھی صاحب اولاد ہوں گے آگے آپ کی بھی اولاد آپ کے ساتھ کچھ ایسے ہی معاملات پیش کرے گی جیسا آپ اپنے اولاد کے ساتھ کرتے ہیں اور اس طریقے کی بے شمار چیزیں ہماری آپ کی نگاہوں کے سامنے گزر چکی ہیں آپ ذرا غور کرو آپ اپنے والدین کی دعائیں چاہتے ہیں یا بددعائیں چاہتے ہیں آپ اپنے والدین کی خدمت انجام دے کر کے اپنی دنیا اور آخرت سوار نہ چاہتے ہیں یا ان کے ساتھ بدسلوکیاں کر کے ان کو تکلیف پہنچا کر کے ان کو برا بھلا کہ کر کے ان کو ڈاٹ جھڑپ کر کے ان کے ساتھ بدتمیزیاں کر کے آپ اپنی دنیا اور آخرت برماد کرنا چاہتے ہیں فرشتوں کی بددعائیں چاہتے ہیں نبی کی بددعائیں چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں ایک اور روایت جو بخاری مسلم کی روایت ہے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راضی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمل کہ تم ان کے ساتھ بدسلوکی کرو یہ عمل تمہارے لئے حرام قرار دیا گیا ہے صرف یہ نہ سمجھنا کہ اخلاقی اعتبار سے برا ہے اور سماجی اعتبار سے تمہارے لئے کرنا ہے بلکہ یہ عمل تمہارے لئے کہ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی بدسلوکی کرو حرام قرار دیا گیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ وَقِيلَ وَقَال آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لئے یہ حرام کیا گیا ہے کہ تم اپنے والدین کی نافرمانی کرو لڑکیوں کو زندہ درگور کرو اور تمہارے پاس حیثیت ہو کوئی مانگنے والا آیا اور اس کو تم نے نہ دیا یا تمہارے لئے کوئی ضرورت نہیں ہے مانگنے کی پھر بھی تم بلا ضرورت مانگتے ہو اس حدیث کی تفصیل اور تشریح جیسا کہ اور بھی دیگر چیزیں ہیں انشاءاللہ کسی ایک اپیسیوڈ میں ضرور آئیں گی انہی چند باتوں کے ساتھ میں بات ختم کرتا ہوں ناظرین کرام ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہم ان احادیث کے تعلق سے غور و فکر کریں سمجھیں اپنے اولاد اپنی بچوں کو اپنے اولاد کو ان احادیث کو سنائیں تاکہ وہ اپنے والدین کی یعنی اگر آپ صاحب اولاد ہیں آپ ان کو سنائیں تاکہ آپ کے ساتھ وہ اس طریقے کا معاملہ نہ کریں اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہاہ میں کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عمل کے توفیق عطا فرما آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ